اسلام علیکم میں ہوں سبعیہ صدیق امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب کو ٹھیک سا امان میں رکھیں آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں منرل بیس لگانے کا صحیح طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے منرل بیس لگانے کا اگر آپ پارٹی بیس بنا رہے ہیں آپ برائیڈل بیس بنا رہے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہے آپ منرل بیس کو یوز کرتے ہوئے میک اپ بیس بنا رہے ہیں تو اگر آپ سیم طریقے سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو آپ کی بیس ہنڈر پرسنٹ نہ تو کیکی ہوگی نہ ڈرائے لگے گی نہ پیچی ہوگی اور نہ ہی آپ کی بیس کہیں سے اٹھ جائے گی کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ اس کو اسی طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی بیس بہت ہی لانگ لسٹنگ اور وٹر پروف رہے گی اور آپ نے منرل بیس لے لینی ہے کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں میس روز کی کوئی بھی کمپنی ہو میں یہ شیفر کی یوز کر رہی ہوں کوئی بھی منرل بیس آپ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ اگر آپ کو ضرورت ہو ہائی لائٹر یوز کرنے کی تو آپ اس میں لیکوڈ ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیکوڈ الومینیٹر نہ ہو تو آپ اس میں پاورڈر ہائی لائٹر جوتا ہے آپ اس کو بھی سکریچ کر کے اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھا مکسنگ آپ نے اس کی پانی کے ساتھ نہیں کرنی اس کو غلط طریقے سے جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ طریقہ بھی شیئر کر چکی ہوں آپ نے ان طریقوں سے بلکل بھی اس کو یوز نہیں کرنا ہوتا یہ آج آپ کے ساتھ میں جو طریقہ شیئر کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ اپنی فاؤنڈیشن کو منرل بیس کو آپ بنائیں آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا آپ اس میں میک اپ فکسر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی میک اپ فکسر ہو ایلے گرل آپ یوز کر سکتے ہیں آئلی سکن کے لئے اور اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو ڈرائی کمبینیشن یا نارمل سکن ہے تو آپ یہ جو میں یوز کر رہی ہوں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے تک آپ کا میک اپ کہیں نہیں چاہتا بہت ہی لانگ ناستنگ رہتا ہے کیرٹ کا یہ میک اپ فکسر آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ایڈ کریں نہ تو بہت زیادہ تھک بنائیں اور نہ ہی بہت زیادہ تھنگ ہو آپ نے اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے سٹک فارم میں کوئی بھی آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹک فارم میں نہ ہو تو آپ کوئی بھی لیکوڈ فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اور وہ بہت ہی لائٹس ہی آپ نے اپلائی کرنا ہوتی ہے بہت زیادہ آپ نے اپلائی نہیں کرنی اگر آپ برائیڈل بیس بنا رہے ہیں تو آپ اس کی زیادہ بھی لیئرز آپ اس کی پلائی کر سکتے ہیں سٹیک فاؤنڈیشن کے اور پھر آپ اس کے اوپر ملوان فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں تو اس سے ہیوی بیس ذرا بن جائے گی برائیڈل بیس اور اگر آپ پارٹی بیس بنا رہے ہیں تو آپ بلکل ہلکی سی آپ سٹیک فاؤنڈیشن یوز کریں جیسے میں یہ لگا رہی ہوں ٹی وی پینٹ سٹک کرائی لاؤن ٹی وی پینٹ سٹک اگر آپ کے پاس ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ نیچے میں نے وہ لگائی ہے اور سٹیک فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے میں نے پرائیمر لگایا ہے کمبینیشن سکن کے لیے اور پرائیمرز بھی میں آپ کو آپ کی سکن کے کارڈنگ آپ نے کس طرح سلیکٹ کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جاتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو ووچ کر سکتے ہیں پرائیمرز اس لیے میں نے پہلے لگایا ہے کہ یہ جو شیفر کی فاؤنڈیشن ہے منرل فاؤنڈیشن کفریج تو بہت اچھے دیتی ہے لیکن آپ کے یہ اوپن پورس کو بلکل بھی ہائیڈ نہیں کر پاتی اس لیے میں نے پرائیمر لگایا ہے پرائیمر لگانے کے بعد میں نے سٹک فاؤنڈیشن اپلائی کی ہے سٹک فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اپلائی کروں گی منرل بیس جو میں نے ریڈی کی تھی کسٹروائز دریکہ سے اور اس طرح سے میں اس فاؤنڈیشن کو اپلائی کروں گی یہ اپلیکیشن بھی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے پورے فیس اور نیک کے اوپر اپنے اپلائی کر لینی ہے اور ڈیم بیوٹی بلینڈر سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ اس کی بلینڈنگ کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے بیس سیٹ ہو جاتی ہے بلکل سکین کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں لگتی اور یہ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں فیملی فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کوئی بھی کسٹن ہو آپ کا آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں اللہ حافظ